السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام صبائی اور وفاقی چھوٹے بڑے تمام ملازمین متوجہوں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی ایک اہم خبر ہے ایک فیک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جی معاشی امرجنسی لگا دی گئی ہے الانسز بند کر دی گئی ہیں تنخواہیں روک دی گئی ہیں اور کنٹیکٹ ملازمین کو فارق کر دیا گیا ہے اور بہت سار جتنی بھی سہولتیں تھیں سرکاری ملازمین کی وہ روک دی گئی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک فیک لیٹر ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے اور یہ فنانس ڈویین نے بھی اس پہ خود جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ یہ فیک ہے اور یہ باجوہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا یہ دیکھیں فنانس ڈویین نے خود بتایا یہ منشتریا فنانس کے نام سے ایک لیٹر تھا جس میں تھا فالس میسج آن دا سپوس ایک اومنس امرجنسی پروپوزل ہیز بین سرکولیٹنگ آن دا سوشل میڈیا یہ بلکل فیک لیٹر ہے اور اس کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے یہ لمبا لیٹر ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے جی انکیشمنٹ ختم کر دی گئی ہے اور باقی جتنی بھی سہولتیں تھیں میڈیکل آلاؤنس ختم کر دیا گیا ہے جو سرکاری ملازمین کی اپکریڈیشن نہیں ہوگی سرکاری ملازمین کی پروموشن نہیں ہوگی جہاں پہ تھے وہیں پہ رہیں گے کنٹیکٹ ملازمین کو فارق کر دیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سرکاری ملازمین کے اندر مایوسی پھلانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے بلکل یہ فیک لیٹر ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ نے کوئی معاشی امرجنسی نہیں لگائی ہے بلکل حالات نارمل ہیں جیسے تھے اس کے بارے میں باجوہ صاحب نے بھی اپنے پیچ کی اوپر بھی ایک اور بھی انہوں نے یہ ایک شیئر کیا ہے کہ ملازمین آپ نے درمیان مایوسی پھلانے والے اناثر پر نظر رکھیں اپگریڈیشن کے حوالے سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ اپگریڈیشن ایک یا دو سکیم اپگریڈیشن نہیں لینا چاہتا جس میں پری مچور تو نہیں اڈوانس انکریمنٹ شامل ہے یعنی کہ اگر یہ نہیں لینا چاہتا اور باقی مرات بھی لازمی شامل کروانی جائیں گی ان اناثر سے تحریری طور پر ایک درخواست جب میں اس کا نام پوسٹ اور ادارے کا نام شامل ہے کوئی شیئر کرنے کا تقاضی شیئر کریں ایسا ہو سکتا ہے ملازمین میں مایوسی پھلانے والے وہی اناثر ہیں جنہوں نے پچیس فیصد اضافے اور پندرہ فیصد اضافے کے اعلان کو مصرد بھی کیا تھا تب بھی مایوسی پھلانے کی کوشش کی گئی تھی وہ منافقین اضافہ حاصل بھی کر رہے ہیں اور منافقت بھی اور کچھ لوگ محروم ملازمین کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتے تو ان کو یہ اضافہ ملنا ہی نہیں چاہیے ملکل یہ ان کا بھی وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ابھی یہ جو لیٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں لیٹر سے رگولیٹ کیا گیا ہے یہ ایک سوچی سمجھے سازش ہے کہ یہ شو کیا جائے کہ معاشی طور پر امرجنسی ہو گئی ہے اور کچھ بھی جو یہ دھرنا دیا گیا تھا یا یہ جو اتجاج ہو رہا ہے اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے گورنمنٹ نے معاشی امرجنسی لگا دی ہے اور جیسے تھے جہاں پہ تھے وہیں پہ رہیں گے کوئی اب اپانٹمنٹ نہیں نہیں ہوگی جو کنٹیکٹ ملازمین تھے ان کو بھی فارغ کیا جا رہے ہیں یہ پوری پوئنٹ ہے اس کے اندر بہت سارے یہ آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فیک لیٹر تھا جو ملازمین کے اندر مایوسی پھلانے کے لئے سرکولیٹ کرایا گیا تھا اور یہ اب اس کے پیچھے اس کی بھی جو ہے یہ کون ہے اس کے پیچھے کچھ منافقین ہیں یا کوئی گورنمنٹ کے کچھ ایسے جو گورنمنٹ کو اور ملازمین کو آپ اس میں لڑانا چاہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ باقیدہ طور پر لکھا گیا ہے جی آئی ایم ایف کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر یہ ایسا ہوئے آئی ایم ایف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی سرکاری ملازمین کی برتیاں بند کر دی جائیں اور معاشرین امرجنسی لگا دی جائے الانسز بند کر دی جائیں یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت گورنمنٹ کو اور سرکاری ملازمین کو لڑانے کی کوشش کی جارہی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سادش ہے ایسی سادشوں سے بچنا ہے اس لیے میں نے یہ میرے پاس لیٹر آیا تھا میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط خبر پہنچانے پہنچانے کا ہم بھی ذریعہ بن جائیں تو اس لیے میں اس پہ ویڈیو نہیں بنائی تھی یہ میرے پاس لیٹر آ گیا تھا اب تحقیق ہوئی ہے یہ دیکھیں باجوا صاحب نے بھی اپنے پیج بھی بھی شیئر کیا ہے اور یہ جو فرانس ڈیویین نے بھی خود بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایک بالکل فیک لیٹر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپگریڈیشن کے حوالے سے آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ لیٹر آ جائے گا اور میں انشاءاللہ شام کو ویڈیو ایک بناوں گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جی اس میں کتنا فائدہ ہے آپ کا اپگریڈیشن میں اور کتنا نقصان ہوئے ہیں پورا آپ کو ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ کیا کیا اس سے اگر یہ جو تھی الانسز بھی ملتے تو بہت فائدہ ہوتا لیکن ابھی بھی وہ ایک ہے کہ سمتھنگ is بیٹر دن نتھنگ اس لیے جو مل رہا ہے بھائی اسی پہ مایوس اختفاق کریں اور ناشکری نہ کریں انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت کچھ باجوہ صاحب کوشش کر رہے ہیں تمام سرکاری ملازمین کے لیے دیکھتے ہیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اللہ حافظ